اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ آپ سب کو اچھا رکھے آپ سب کے نیک آجتے نیک تمنا ہے پوری کرے سب کے روزگار میں خیر و برکت دے جس کو روزگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جل سے جل روزگار سے لگا دے آمین آمین سبحانہ آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں فرائی پین خاگینہ حیدرباد میں اس کو طبعہ کا خاگینہ بھی بولتی ہے میرے پاس طبعہ اس قسم کا نہیں ہے تو میں فرائی پین خاگینہ بول رہی ہوں اس کے لیے چاہیے ناشتے کے لیے ہے یہ سو گرام پیاس پانچ انڈے ایک چائی کا چمچہ ادرک لیسن ایک چائی کا چمچہ مرچی دو پنچ حلدی آدھا چائی کا چمچہ نمک ایک ٹیبل سپون آئل ایک چائی کا چمچہ کوت میر دو ہری مرچی بیچ میں سے سلٹس کر لی میں اور چار پانچ کریا فک کے پتے اس کو میں کٹ کر لی چلیے ہم بناتے ہیں خاگینہ پرائی پین گرم ہو گیا میں ایک ٹیبل سپون آئل دال دیں گے اس میں آس دال رہی ہوئے آملیٹ سے تھوڑی بڑی ہے دیکھیں اور خاگینے الگ الگ خسم کا رہا میں پہلے آپ کو یہ پہلا خاگینہ بتا رہی ہوں ہمارے گھر میں بہت بنتا ہی ہے سوڑے کا خاگینہ ناچتے میں روٹی کے ساتھ جو دوسرے الگ الگ بناتے ہیں پھر انشاء لائک کے بعد ایک بتاؤں گی اور میں اصل یہ پہلے اس لیے بتا رہی ہوں میرے کو نہیں معلوم تھا پڑھ سم معلوم ہوا میرے کو کہ میرا چینلز یاد بیچلر لوگ بہت دیکھ رہے ہیں بلتی ہیں جو کمنٹس آتے ایمیلز آتے اس کے ذریعے سے تو پانچ بچے یہ لکھے صرف آپ بیٹیاں بلتے بیٹے نے بلتے تو میرے کو نہیں معلوم تھا بچیاں آپ نے ہزمنٹ کے ایمیل آئی ڈی سے کرتے تو نہیں سمجھی تھی میں اب معلوم ہو گیا میرے کو ایسی چور کمنٹس بھی آئے میرے کو بولوں گی آپ لوگوں کو میں تو اس لیے بیچلر کے لیے بہت بھی بہت پیاس تھوڑی لگتی زیاد نہیں ہے چھٹ پڑ بن جاتا سمجھئے اور جو بیچلر بچے ہیں جس کی شادی نہیں ہوئی جس کی شادی ہو بھی گئی ہے اپنی فیملی سے دور ہے تو ان کے لیے میں انشاءاللہ آپ جھٹ پٹ رسی فیس آپ لوگ کو انشاءاللہ جلدی جلدی آ جائیں گے کہ میں اس ٹائپ کیج بتاؤں گی جو آپ لوگ اتنے لیڈی سے زیاد میرے پاس بیٹیوں سے زیاد بیٹوں کے ہے تو پڑ سب میں نوٹ کرنے سے معلوم ہوا میرے کو تھوڑا سا کری پت پر تھوڑا سا حرا دھنیا دال دیں گے جب میرا بیٹا فرس ٹائنگ باہر گیا تھا چادی نہیں ہوئی تھی تو میں سمجھ سکتی ہوں لڑکوں کی تکلیف جو کھا کے پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے امی کھانا کھا لیا بولتے ہیں مگر پلیٹ نہیں اٹھاتے تو بچوں کا میں سمجھ سکتی ہوں یہ آ کے بیچلر لائف یہاں سے آپ کو زیاد بلیکنے کرنا ہے تھوڑی سی ہوئے بات سے ادھر کلیسن ڈال دینا ہے ادھر کلیسن ڈال دی دیکھیں میں تھوڑا سا اس کی تکلنا ہے پہلے انکل آئے تھے دوبائی اس کے نو سال کے بعد میں آئی انکل آئے بات سے تو انکل بھی شروع شروع بہت تکلیفاں اٹھائے انکل دیکھیں آپ ایک خوبوس کا چھوٹا خوبوس جو آتا تھا وہ ایک پیکٹ لیتے تھے تین دن پانی میں ڈبا کے کھاتے تھے انکل کیونکہ ایک ٹائم کا ناشتہ کر رہے تو دس دھرم ہوتے پانچ دھرم ہوتے سیدھری کم تھی جب انکل کی بھوت تو ایسا تکلیفوں ان سے سمجھئے انسان آتا اور جو بچے تین چار مہینے کر کے چلے جاتے بولتے تو اتنا مصیبت ان سے آیا تو ایسا بھی سیکریفائس کریے بس اللہ سے امید رکھئے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سب بچوں کو آگے بڑھاتے جائیں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی میں آدھے چمچہ ہے اس میں سے تھوڑا فاب ڈالوں تھوڑا باگ میں ڈالوں ہلدی ڈال دیں گے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا لوگ بولتے ہیں دبائی میں بہت پیسہ ہے پڑ سمجھ میں انڈیا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی تو انہوں بولے کہ میں ہمارے داماد دبائی آنا چاہ رہی ہیں کہ دبائی میں بہت پیسہ ہے تو میں بولی کون بولے آپ کو تو نہیں ہمارے داماد بول رہے تھے میں لی یہاں پیسہ جو بول رہے ہیں باجی خجوروں کی جگہ نوٹا لگتے سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت محینت ہیں یہاں جو صبح انسان پانچ بجے راست سے پونے پانچ سے نکلتا تو سمجھئے آپ سات بجے آتے کوئی چھ بجے آتے تکے رہتے پورے چاہے بچیاں رہو بچے رہو وہ کٹھین لائف ہے پیسہ چکے نہیں دے تھے یہاں کے لوگ ایک دم سلو فلیم ہے پانی نہیں دالنا ہے بلکل اس میں ذرا بھی آنکھوں میں ایک انڈا دال دے رہی ہوں پورے نکال لے کے بتاؤں گی ڈائریکٹ انڈا مت ڈالیئے آپ لوگ کیونکہ گرما بہت ہے انڈے خراب آتے ہیں یہ دیکھیں ڈال رے میں پانچ انڈے ہیں اب بتی بڑھا دیں گے اس پہ سے تھوڑا تھوڑا نمک ڈالیں گے اگر آپ لوگ ڈال رہے ہیں کالی مرچی بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہری مرچی بھی ڈال دنگی میں کوت میر تھوڑا سا روکی پھر ڈال دیں گے پانچ منٹ ایسی چھوڑنے دیں گے ڈھاتنا نہیں ہے پانی چھٹکے کھاگی نہ بھی سان ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو شولڈر پر وزن نہیں ڈالنا ہے ہری آپ کے فنگر سے رہتے ہیں اس کے اوپر وزن ڈال کے کرنا ہے شولڈر سے نہیں کرنا تو آپ لوگ پتھاری روٹی خوبوس بعض وقت تھک جاتے تو ایسا خاگی نہ بنا کے بھی کھا سکتے یا آپ پھالی ڈال بنا لیے نیمو کی ڈال کے ساتھ بہت اچھا دیکھتا ہے میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ لوگوں کو اور پھور جلدی بن جاتا پھور جلدی بن جاتا پانچ منٹ ایسی چھوڑوں گی میں اس کو دیکھئے پھگی نہ بلکل ریڈی ہے اب یہ جو تھوڑا سا کوتھ میں رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گی اس میں کوتھ میں جتنا چاہے اتنا ڈال سکتے آپ خود مزے کا دیکھتا تو یہ بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے بھی مگر جو بچے بیشلر اور میں کوئی کمنٹ آیا تھا آٹھ دن پہجے اتنا اس سے لکھے تھے انہوں کہ میری آواز ان کے بہت بیٹے لکھ رہے ہیں کہ امی کی یاد آ جاری بلکے تو آپ کی ممی چھو سبجیے میں ان کی جگہ تو میں نہیں لے سکتی مرد دعا ہمیشہ رہیں گی چاہے میں یوٹیوب پہ رہو یا نہیں رہو آپ لوگ بھی میری صحت کے لیے دعا کریے انکل کی صحت کے لیے دیکھیں آپ اس کا کلر اتنا اچھا ہے دیکھیں پراتھوں کے ساتھ بھی ملواری پراتھوں سے بھی بہت اچھا لکھتا ہے اور ریڈیمر چپاتی مل رہی نا ہر طرف کیری فور میں تو بہت ہے وہ بھی آپ لوگ لاکھے رکھ لے سکتے سکھ کے کھا لے سکتے یہ آئے باس سے اپنے کو نخرے سوک چھوڑ دینا پڑتا جو ملا اللہ ترا شکر ہے وہ نہ کھا لینا وہ ماں باپ کے ساتھ اس رہے دیوانا پڑھیں یہاں نہیں چلتے نہ پڑھیں میں آپ کو ڈش آٹ کر کے بتاتی ہوں فنیش ہو گیا گیز بن کر دی خاگی نہ بن کے ریڈی ہے دیکھیں بلکل دس منٹ میں بن جاتا میں پندہ منٹ لگے کیونکہ میں بیچ میں بات کر رہی تھی تو سلو فلیم پہ رکھے کر رہی تھی میں دس منٹ میں تیار ہو جاتا اور آپ لوگ جو بھی بیشلر ہمارے بیٹھے ہیں جو بھی آپ لوگ چھٹ پٹ سکھنا جو بھی سالہ چاہ رہے ہیں میل کر سکتے اور لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور دل چاہرہ اگر آپ لوگ کا دل اور دماغ چاہرہ تو سبسکرائب کر دیئے اور کیٹے کر اللہ حفیظ